ڈسکاور اریجنل کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین آپ سن رہے ہیں مسیحہ اور میں ہوں اسد اس سے قبل آپ مسیحہ کی 149 اقصاد سن چکے ہیں اب قسط 150 ملاحظہ فرمائے لیکن اس سے قبل آپ سے التماث ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو کلک کرلیں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز ملتی رہا کریں ساتھ ہی آپ سے التماث ہے کہ ویڈیو کو لائک لازمن کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی آراز سے خمم متعلق کریں آئیے داستان کا آغاز کرتے ہیں ہم جلدی جلدی اپنا مختصر سامان سمیٹنے لگے اور اس کے بعد تر وازے کی جانب بڑے ہی تھے کہ اس پر کسی نے دستک دی ہم تینوں پوری طرح چونک پڑے یک لقت میرا دل جیسے سائیں سائیں کرتی کنپٹیوں پر دھڑکنے لگا تر وازے پر ہونے والی اس دستک نے اچانک ہم تینوں کو وہیں جام کر دیا تھا دوسری دستک نے جیسے سکتا تھوڑا اور میں نے رومی اور ہمیرہ کی چانب دیکھ کر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے انہیں مخصوص اشارہ کیا وہ دونوں لپک کر دائیں بائیں آڑ میں چلی گئیں لیکن میری طرف سے بھی خوشیار تھی میرا دل جیسے رک رک کر دھڑک رہا تھا تب ہی میرے ذہن میں ایک خیال اپرا اور میں دروازے کے سامنے سے ہٹ کر اس کے قریب گیا اور پوچھا کون؟ میرے کہنے کی دیر تھی کہ جیسے کوئی بٹن دپ گیا تھک تھک کی یکے بعد دیگرے دو تین مخصوص سوازیں ابریں اور دروازے میں تین سو راہ ہو گئے مجھے پہلے یہ ویگاس کے آنے کی توقع تھی اس کی چال کو سمجھ چکا تھا میں اور اسے سنانے کے لیے میں نے اپنے ہلک سے دو تین کھٹی کھٹی چیخیں بروقت برامت کا ڈالیں میری چیخ سن کر ہمیرہ نے بھی دہشت صدا ہو کر چیخ ماری وہ بھی یہ سمجھے تھی کہ دروازے کے دوسری جانب سے سائلنسر رگ پستوز سے چلائی ہوئی کولیوں کی زت میں آ گیا ہوں یہ سونے پر سوہاگے کا کام ہوا تہم مجھے صحیح سلامت پا کر وہ حیران ہوئی اور میں نے اپنے مو پر انگلی رکھ کر اسے اشارہ کر دیا وہ پھر آڑ میں دوبک گئی دوسری جانب سے دشمن اپنے اسی قدام کی کامیابی کو آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تالے پر بھی ایک گولی دا کر اندر آ چکا تھا میں اپنا پستول نکال چکا تھا جو نہیں کہا تھا حسب توقع ویغاز کو دیکھتے ہی میں نے اس کی کردن میں آرام سے خاموش گولی اتار دی وہ کھڑے کھڑے کٹھے ہوئے شہی تیر کی طرح گراہ اور ٹھنڈا پڑ گیا میں نے فوراں پستول اپنی جیب میں رکھا اور پھر ہمیرہ اور رومی کو آنے کا اشارہ کر دیا ہم تینوں باہر نکل آئے اور تیزی سے دوڑتے ہوئے اکبی سمت کے گوریڈور میں آ گئے اب ہمارا ارادہ چونوں کی طرح ہوتل سے باہر نکل نہ کا تھا یہ راستہ ہم دیکھ چکے تھے جو نیچے جا کر بیسمٹ والی پارکنگ سے ہو کر امارت کی اکبی سمت اکویران سے گوشے میں جا نکلتا تھا اگلے چند منٹوں بعد ہم ہوتل سے باہر تھے یہاں ہر طرف سن ناٹے اور تاریکی کا راج تھا کہیں دور پاس سے روشنی کی جلک نمائیہ تھی ایک سنگل بیلٹ سڑک بل کھاتی ہوئی مین روڈ سے جا کر لنک کر رہی تھی اس کے کنارے درختوں کی بہتات اور دوسری جانب انگاز کا میدان ستھا ہم نے اسی طرف کا روک کیا اور ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے ویگاز کی موت اسے ایک کھینچ لائی تھی کیا تم اسے زندہ چھوڑ آئے تھے رومی نے کہا میرا مطلب تھا کم از کم ان دونوں کی مشکیں تو کس آتے میں نے تیزی سے بتایا میں نے اس کی صورت نہیں سمجھی تھی ایک تو اس وجہ سے کہ اس کی ساتھ لیڑی لارا کی حال ترزار کو میں نگفتہ بابا بنایا تھا مجھ اتنی امید نہیں تھی کہ ویگاز اس کے مرم پٹی پر توجہ دینی کے بجائے میرے پیچھے ہی چلا آئے گا ایسے لوگوں کے مطمئے نظر نکاح صرف اپنے مشن کی تکمیل پر ہوتی تھے رومی مدبران علیہ حجم بولی مرتے دم تک لیکن شکر ہے کہ تم بھی مہتات تھے ورنہ تو گئے تھے ہم اسی امارت کی جانب سے گزرتی مین روڈ پر پولیس سائرین کی آوازیں آنے لگیں خمچونک پڑے نکلو جلدی یہاں سے ورنہ پولیس چاروں طرف سے ہداکوں کو کھیرے میں لے لے گی میں نے کہا اور پھر ہم جتنی دور جا سکتے تھے تقریباً دوڑنے کے انداز میں چلتے چلے گئے بدنات ٹیمپل کو بھی ہم نے ایک اکبی پتلی سڑک سے کراس کر لیا تھا ہم بری طرح ہاپ رہے تھے سردی بھی شدید پڑھ رہی تھی اور ہمارے موز سے باپ گویا دھوئے کی سورت خارج ہو رہی تھی ہماری پشت پر ایڈونچر کٹ بنی ہوئی تھی ہم بزاہر ٹورسٹ نظر آ رہے تھے یہ ہمارا ایک پلس پوائنٹ تھا ہوتل میں یقینی طور پر پولیس کو تفتیش کے دوران بہت کچھ علم ہو چکا ہوگا خالات ایسے تھے کہ ہم اور دشمن دونوں ہی اب تک رازداری کو مقدم رکھے ہوئے تھے لیکن جہاں جنگ شدت اختیار کرنا لگتی ہے تو یہی سرد جنگ آچھی جنگ میں بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہمیں اب ٹیکسی کر لینی چاہیے رومی نے ہمٹیو یہ آواز میں کہا اب نیو رینچ ہاؤس کا رکھ کرنے کے سوا اور کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں رہا ہے مجھو اس کی بات پر ساتھ کرنا پڑا اس کے ذرا دیر بعد ہم ٹیکسی میں سوار ہو چکے تھے میں نے ویگاس کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق ٹیکسی ڈرائیور کو للت پر جانے کو کہا تھا نیو رینچ ہاؤس اسی روڈ پر مضافات میں تھا جو نشانیاں مجھے بتائی گئی تھیں وہ مجھے ازبر تھیں اب یہ ہماری قسمت پر منحصر تھا کہ ویگاس نے سچ بولا ہو یا جھوٹ تو ہم یہ تسلی تھی کہ جس طرح میں نے اس کی ساتھی لڑی لارا اور اس پر موت کا خوف اور تصدیقِ عمل کا نفسیاتی تباہ ڈالا تھا اس نے جھوٹ نہیں کہا ہوگا یہ بھی ممکن تھا کہ وہ خود بھی چاہتا ہوگا کہ ہم ان کے جال میں پھنس جائیں کیونکہ وہ ہماری آمد کے بارے میں اپنے باقی تین ایف جی ایم ساتھیوں کو قبردار کر سکتا تھا بلکہ کوئی بائید نہیں تھا کہ اس نے یہ کام ہم پر سویٹ محلہ بولنے سے پہلے کر بھی ڈالا ہو خمرلی خطرہ ہر جگہ تیار تھا ہر راب پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت تھی فاصلے کا اندازہ ایک گھنٹے کا ہی تھا لیکن میں نے مذکورہ نشانگاں دیکھتی ٹیکسی ڈائیور کو اصل مقام سے چند گام پہلے ہی روکنے کا کہہ دیا ٹیکسی ڈائیور کو ہمارے سنسان اور تاریخ مقام پر رکنے کی چندہ حیرت نہیں ہونی چاہیئے تھی کیونکہ نشانیوں کے مطابق دائیں بائیں جنگلی پہاڑی ڈھلانوں پر ہٹس اور ڈھلوانی چھتوں والے مکانات نظر آ رہے تھے جن کے درمیان بل کھاتے سیڑھیوں نمار راستے جاتے رکھائی دیتے تھے ٹیکسی ڈائیور کو کرایا دے کر فاری کر دیا گیا اور ہم ویران سڑک کے وسط میں کھڑے رہ گئے ہمارے چاروں طرف عجیب سہر انگیز سماحول تھا سڑک کے دونوں طرف گھنے پہاڑی جنگل تھے اور ان کی ڈھلانوں پر اور ان کی ڈھلانوں پر کمال سنائی کا شاکار نظراتِ ہٹس اور مکانات تھے کیونکہ ڈھلانوں پر ان کی سطح مرتفع کو بیلنس کرنے کے لیے موٹے موٹے بانسوں کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا گیا تھا جس سڑک پر ہم سہر زیادہ سے انداز میں کڑے تھے اس کے آگے پیچھے سیدھ میں نگاہ ڈالتے تو چاندنی میں چمکتی ہوئی برفیلی چھوٹیاں تھی اور ان پر چمکتے تاروں کا چھرمٹ اگدلکش منظر پیدا کر رہا تھا ہر طرف خاموشی تھی اور نبتات کی خوشبو نتنوں سے ٹکرا رہی تھی مجھے یہ لینڈ اسکیپ کہیں مری جیسا تو کہیں سوات جیسا محسوس ہوا ہم ریڈ زون میں داخل ہو چکے ہیں سڑکہ میں چھوڑنا پڑے گی رومی نے کہا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ کون سا راستہ لیا جائے کہ ہم اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچ جائیں میں نے جواب میں کہا ظاہر ہے میں صرف ان مناظر ہی میں نہیں کھویا ہوا تھا میرا ذہن مطلوبہ منزل کی طرف چانے والے محفوظ راستوں کا تائین بھی کر رہا تھا اس طرف آ جاؤ میں نے بائیں جانے بھی اشارہ کرتو کہ کاؤر قدم بڑھا دیئے جنگل کے درمین چلنے کے جگہ تھی آگے اندھیرہ گہرا تھا اس لیے صرف ضرورتاً ایک ہی ٹارچ روشن کی گئی تھی وہ بھی رومی کے پاس تھی اور وہ اس نے مجھے اتماع دی تھی اگر میں اسے بھی کم ہی استعمال کر رہا تھا کہیں کوئی گھات میں بیٹھا دشمن ہماری رہا نہ پھالے چاروں طرف دلسماتی چاننی تھی اور اس کے گرد تہکتے تاروں کی روشنی میں ہی میں کام چلانے کی کوشش کر رہا تھا ہمیں ایک ہی گتار بنائے عمودی راستے پر آگے بڑھنے لگے ہمیرا میرے پیچھے تھی اس کے بعد رومی ساتھ ہی ہم اپنے گردو پیچ سے بھی غافل نہیں تھے کتنی دور ہے منزل رومی نے پھر ہلکی آواز میں پوچھا خمیسی طرح چلتے ہوئے تقریبا نصف گھنٹہ بھی چلا تھا میں رومی کے سوال کا جواب دینی کے بجائے رکایا اور ٹارش روشن کر کے دائیں بائیں اس کی روشنی پھینک کر ذرا دیر گردو پیچ کا جائزہ لیتا رہا پھر گوم گو سے لحظے میں بولا شاید میراستہ بول رہا ہوں اوہ یہ تو مشکل پڑ گئی خمیرہ نے کہا اس کے لحاجے سے تشویش شاویدہ تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اصل مقام سے کچھ زیادہ ہی دور ٹیکسی رکھوالی تھی رومی نے خیال ظاہر کیا میں نے اس بات میں سر کو جمبش دیتے ہوئے کہا شاہ یہی بات ہوئی کہ تو پھر اب رومی بولی مجھے اندازہ کرنے دو میں نے ہولے سے کہا اور ایک بار پھر اطراف کا جائزہ لینے لکھا اس کے بعد کچھ سوچ کر آگے بڑا اور انہیں بھی اشارہ کر دیا عمودی تلان پر چلتے رہنے سے ہم ایک بار پھر ہاپنے اور قدرت تھکنے بھی لگے تھے مزید دس پندرہ منٹ چلنے کے بعد میرے اندر مسترد چمکی مجھے ایک جانب بائیں طرف نشیب میں خاص اور چھاڑیوں سے پور میدانی سا راستہ دکھائی دیا اس طرف میں نے اشارہ کیا ہم شاہد ہم منزل کے قریب ہیں میرے لحاجے سے جوش حفیدہ تھا خام آگے بڑے منزل کے قریب کی خوشی نہیں ہمارے تھکے ماندے جسموں میں ایک نئی طاقت جوش اور ولولہ بھر دیا تھا اس راستے سے ہم جیسے ہی کچھ نیچے کی چانیں بھترے تو میری مسررت دھو چند ہو گئی مجھے ایک بیعتی ہوئی نہر کی چمکتی ستے نظر آگئی چان جس پر اپنی ساری چاننی کسی محبوب کے پیار کی طرح نشاور کی ہوئے تھا ادھر ہی رک جاؤ میں نے اقدم جوش سے مورتش آواز میں کہا اور ساتھ ہی انہیں بیٹھ چانے کا بھی کہا اب میں ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر چاڑنیوں اور درختوں کی آڑ لگے دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہوا نہر کے ذرہ اور نزدیک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا پھر ایک مقام پر رک گیا میں رومی سے انفریٹ دور بین لے لی تھی اس کے بعد میں نے قریبی ایک ایسے درخت کا انتخاب کیا جس پر میں بہ آسانی چڑھ سکوں انتخاب کرتے میں اس پر چڑھ گیا درخت کافی بلند تھا لیکن اس کی شاہیں نیچی تھی اور اسی مناسبت سے رکھنے بھی تھے مہینی کی مدد سے جتنی بلندی پر جا سکتا تھا چلا گیا پھر ایک موٹی شاہ پر ٹک کرویٹ کیا اب میرے سامنے کا منظر واضح تھا نہر کا پارٹ زیادہ چوڑا نہیں تھا باقی کموار ریدم کے ساتھ بہے چلا جا رہا تھا ہم کسی بھی اجنبی سرزمین پر قدم رکھتے تاریخ سب سے پہلے ایک بڑا سا میپ کھول کر ہمیں اس کے محلے وقوع کے بارے میں ضرور بتاتا اور سمجھاتا تھا یہی نہیں بھلکہ ان کے بارے میں تھوڑی بہت اہم معلومات اور مقامات سے متعلق بھی آگاہی دیا کرتا تھا یوں تو میں نے ویگاس سے ہی ان کے رینچ ہاؤس والے ٹھکانے کا پتہ پوچھ رکھا تھا لہذا ویگاس نے مجھے جو مقامات نشانیوں کے طور پر بتائے تھے وہ میرے لئے معلوماتی اجنبی نہیں رہے تھے مقصد یہ تھا کہ ویگاس نے جس نہر کا ذکر کیا تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے تھی اور بائین تاریخ کی دی ہوئی معلومات کے مطابق یہی وہ نہر تھی جو آگے جا کر بھاگمتی سے مل جاتی تھی اس کے مطابق کٹمنٹو بھاگمتی ندی کے کنارے آباد تھا اب سے پانچ دھائیاں قبل یہ پورا ایک دریا ہوتا تھا اس کے جنوب مشرق میں جس اہبگاہ کا ذکر بھی آیا تھا وہ یہاں سے تھوڑی ہی دور واقع تھی اور اس کا سلسلہ حمالیہ کے برف پوش واریوں کی طرف جا کر گم ہو جاتا تھا اگر روزی گروپ اور اس کے ایڈوانس ٹولے ایف جی ایم نے اپنا نیو رینچ ہاؤس اس مقام پر کہیں بنایا تھا تو کچھ ایسا غلط بھی نہیں کیا تھا کیونکہ میری حاصل کردہ معلومات اور کچھ قابل قیاس اندازوں کے مطابق یہاں سے ان کے میشن کا اور ہمارا بھی ٹارگٹ یعنی پوائنٹ ڈیلٹا وائٹ زیادہ دور رہی تھا لیکن ابھی اس سلسلے میں مجھے کچھ اور بھی مقصود تھا چنانچہ میں نے اپنی آنکھوں سے انفریٹ دوربین لگا لی یک بارگی میرا دل تیزی سے تھڑکنے لگا میرے اندر یک لکت کوئی فاتحانہ انداز میں چلایا تھا کہ مجھ سے کوئی بھول چھوک نہیں ہوئی تھی اور میں ٹھیک اور محفوظ سمت اکتیار کرتے ہوئے بلاخر منزل تک پہنچ چکا تھا دوربین مجھے دکھا رہی تھی کہ بھاگمتی دریا سے ملاب کرنے والی اندی نسبتاً کوس کی صورت بائے جانب کھوم رہی تھی اور جدر اس کا موڑ تھا اس کے فوراں بعد ایک بانسو اور سرکنڈوں کا پھول بنا ہوا تھا اس کے پار رینچ ہاؤس ہونا چاہئے تھا لیکن اس سے پہلے ہی ایک پتلی زیلی سرک پہ نظر آ رہی تھی جو یقیناً اسی سرک سے نکلتی تھی جس پر ہم تھوڑی دیر پہلے کامزن تھے وہ یہاں تک بل کھاتی ہوئی آگے نکل جاتی ہوگی ٹھیک اسی وقت جب میں جوش تلے رومی اور رومیرہ کو منزل کے قریب پہنچانے کی خوشکبری سنانے کے لیے لوٹنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اچانک میری سماعتوں سے ایک آواز ٹکرائی گوھر کرنے پر ایک دم میرا چیرہ دھوان دھوان سا ہونے لگا اور میرے موہ سے بے اکتیار برامت ہوا تھا پولیس میری سٹکی و سماعتوں سے ایک اچانک ہی ٹکرانے والی آواز پولیس سائرن ہی کی تھی مزید گوھر کرنے پر اس کی سمت کا بھی اندازہ ہوتا تھا کہ پولیس کی گاڑی اسی سڑک پر تھی جس پر ہم تھوڑی دیر پہلے کامزن تھے وہ کہیں قریب ہی سے گزر رہی تھی میرے محتاط اندازے کے مطابق میں خواہ مخواہ ہی پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اس سڑک اگر اس مقام سے کہیں قریب سے ہو کر گزر بھی رہی تھی تو وہ یقین آگے جا رہی ہوگی اس طرف نہیں آ رہی تھی مگر خدشاہ اس وقت میرا درست ثابت ہوا تھا جب میں نے تیز ایڈ لائرز کی نہر اور پل کے قریب آ کر ختم ہوتی زیلی سڑک پر روشنی امٹے دیکھی یہ کسی گاڑی ہی کی ایڈ لائرز تھی میں جیسے سانس لینا پھول گیا تھا اور بری طرح علچن میں مبتلا ہو گیا کہ آخر پولیس یہاں کس کے تاہکوں میں آ رہی تھی وہ ایک لینڈ روور تھی جو پھل کے قریب ہی ایک زوردار بریک کے ساتھ رکھی اور پھر میرے دھرتی نظروں نے دور بین سے دیکھا میں نے زوم کیا ہوا تھا لینڈ روور کے اندر سے چست لباس میں تین مسلح افراد برامت ہوئے اور بجلی کسی پھرتی کے ساتھ دائیں بائیں اگی ہوئی چھاڑیوں اور درختوں کے اکم میں جا دپکے اسی وقت پولیس کے سائرن کی آواز کچھ کر یہ بات ہی سنائی دینے لگی اور میں نے دو پولیس کاروں کو دھوڑتے ہوئے نمدار ہوتے دیکھا سر دستوں مجھے یہی معاملہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ پولیس ان تین مجرموں ہی کے تاہکوں میں لگی ہوئی تھی چوبی لینڈ روور سے اتر کر ان کے خات میں جا بیٹھے تھے بہت کا کیل شروع ہوا چاہتا تھا اور میں کچھ نہیں کر سکتا تھا پھر آن کی آن میں دونوں پولیس کارے لینڈ روور کے دائیں بائیں ایک چھٹکے سے رک گئیں اسی وقت ان پر تابر توڑ فائرنگ تاک دکھی جس سے پورا جنگل اور وادی کونج اٹھی پولیس والے اپنی کاروں کے اندر ہی محبوس ہو کر گولیوں سے چھلنی ہونے لگے تھے انہی جوابی فائرنگ کا موقع تک نہیں مل سکا شیشے کرچی کرچی ہونے لگے باڑی آن کی آن میں مکیوں کا چھتہ بن گئی ٹائر بریس ٹوکر کچھی زمین میں دھنس گئے اس کے بعد ہر طرف جیسے موت کا سنناٹہ چاہ گیا میں ہونٹ پینچے یہ سب دیکھ رہا تھا اور الچا ہوا تھا کہ یہ نیا معاملہ کونسا گلے کو آن پڑا تھا پھر میں نے انہی مسکورت تینوں مسلحہ افراد کو جھاڑیوں اور درختوں کے قریب سے نمدار ہوتے دیکھا ان کے انداز و اتوار میں اب بھی مہتات روی تھی ان تینوں نے پہلے پولیس کاروں کے اندر بدقسمت اہلکاروں کی موت کی تصدیق کی اور ساتھ ہی ایک دو سنگل فائر کی بھی آواز مجھے سنائی تھی شاید کوئی آخری سانسوں پر تا جسے ان ظالموں نے خلاق کر کے اس کے مشکل آسان کر ڈالی تھی اس کے بعد ہمیں اور زیادہ بھیانک منظر دیکھنے کو ملا ایک در بے گناہ پولیس اہلکاروں کی اس بے رہمی اور بدردی کے ساتھ خلاقت نے ہمارے دل بوجل سے کر دیا تھے اور دوسرے ان ظالموں نے ان کی لاشوں سمیت ہی ان کی گاڑیوں کو بہتی نہر میں ڈبو دیا گویا مدہ ہی دھوڑ ڈالا اس کے بعد وہ تینوں پھرتی سے اپنی لینڈ روور میں سوار ہوئے اور پل کے اوپر سے گزرت ہوئے دوسری چانب تاریخ جنگل میں غائب ہو گئے میں عجیب قسم کے مخمسے کا شکار ہو رہا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ تو میری مطلوبہ جگہ تھی جہاں مجھے رخ کرنا تھا لیکن پھر یہ کون لوگ تھے جو اس طرف کو گئے تھے اچانک میری تیزی سے سوچتے ہوئے ذہن میں اچھا واقع سے ہوا ایف جی ایم اس نام کے اچانک کلک ہونی کی وجہ ایک تو یہی تھی کہ یہاں کہیں پھل کے پار ایف جی ایم کا متوقع طور پر رینچ ہاؤس تھا دوسری وجہ ان مذکورہ تینوں افراد کے پولیس کاروں پر حلہ بولنے کا انداز اس قدر جامع اور فیصلہ کن تھا کہ یہ کوئی عام کرمنل کروہ کی بات نہیں ہو سکتی تھی اگر یہ مان بھی لیا جاتا کہ پولیس کسی کرمنل کے تاقب میں یہاں تک آئی تھی تو کیوں ایسی کیا واردات ہوئی تھی کیا ایف جی ایم شہر میں کوئی واردات کر کے آئی تھی دوسرے خیال کو تقویت یہ ملتی تھی کہ ممکن تھا کہ یہ تینوں ایف جی ایم کے آدمی نہ ہوں محض تعداد دیکھ کر نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ ایف جی ایم ہی کے افراد ہو سکتے تھے کسی کرمنل گروہ کے ساتھ بھی ان کا ٹاکرا ہو سکتا تھا اور اب وہ تینوں کرمنل پناہ کے لیے اس طرح چلے گئے تھے میں علچن میں پڑ گیا سامنے نہر کنارے اور پل کے پاس سناٹے کا راج تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو میرے ساری کامیابی کی خوشی پانی بن رہی تھی میں درکھ سے اترا اور فوراں رومی اور خمیرہ سے جا ملا وہ دونوں میرے لیے سخت بے چین اور تشویز ستا ہو رہی تھی مجھے سلامت دیکھتی انہوں نے اتمنان کا سانس لیا لیکن ساتھ ہی پولیس سائرن اور دیگر شور شرابے کے بارے میں بھی دریافت کیا تو رومی چھوٹتے ہی بولی یہ تینوں ایف جی ایم کے ہی آدمی ہو سکتے ہیں میرے ذہن میں بھی پہلے یہی خیال تھا لیکن اس کی کوئی توچی ہی نہ پا کر یہ خیال میں نے رد کر دیا میں نے کہا بڑی ٹھوستو جی ہے رومی جوش سے بولی مت بھولو کہ اس وقت ہم ریڈ زون یعنی انہی کے علاقے میں موجود ہیں محض اس خیال کو بنیاد بنا کر ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے میں نے کہا یہ کی اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس کسی واردات میں ملوث تین کرمینل کے تھاکو میں یہاں تک آئی ہو مگر بدقسمتی سے خود ہی ہلاک ہو گئی اور ان کے لاشوں کو ان کی گاڑیوں سمیت نہر میں ڈبو کر غائب کر دیا یوں وہ تینوں کرمینلز راہ فرار اختیار کرتے ہوئے جنگل کی چانب چلے گئے ہوں میرا خیال ہے کہ اس بحث کو ابھی چھوڑ دینا چاہیے خمیرہ بولی ہمیں اپنی پیش قدمی کی طرف توجہ دینی چاہیے آگے خود ہی اس پر اسرار اور خونی معاملے کی توجہ مل جائے گی خمیرہ نے ٹھیک کہا تھا ہم نہر اور پھول کی طرف بڑھنے لگے ہم پھول پار کر کے دوسری چانے پا گئے یہ وہی جگہ تھی جہاں ہم نے تین مسلح خملہ آوروں کی جیب تاریکی میں گم ہوتے دیکھی تھی ہم اب محتاط روی کے ساتھ آگے بڑھنے لگے ہمارے آس پاس گھنے درخت جھاڑیاں اور گھاس کا میدان ستھا اس کے درمیان تنگ سا کچھا رازتہ بل کھاتا جا رہا تھا اور ہم اسی پر چلے جا رہے تھے منٹارش نہیں جلائی تھی چاند کے روشنی سے کام چلانے کی کوشش کر رہا تھا ان کریمنلز کی وجہ سے ہمارے رینچ ہاؤس والا میشن کھٹائی میں پڑھ سکتا ہے یہ جگہ ذرا سستانے کے لیے رکے تو ہمیرہ نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا وہاں پسی رہی تھی اور قدرے تھکی تھکی بھی نظر آ رہی تھی لیکن آفرین تھی اس پر کہ اس نے ایک شکن تک پیشانی پر اوبرنے دی تھی اور نہ ہی اس تکلیف کا اظہار کیا اس بات کی تشویش تو مجھے بھی ہے کیونکہ ان کے درمیان تو ادھر ہی خوفناک پولیس مقابلہ بھی ہوا اور اب دیگر پولیس کمک بھی یہاں پہنچ سکتی ہے ہم بھی دھر لیے جا سکتے ہیں پڑی مسئیبت کھڑی کر دیئے ان بدبخت وارداتیوں نے رومی بھی اس نئی سیچویشن پر چھلا کر بولی خیر دیکھتے ہیں آگے بڑھتے رو لاشیں تو انہوں نے غائب کر دی ہیں ممکن ہے پولیس کمک ان کے دھوکے میں آ جائے تا ہم اس خدشے کو ذہن میں رکھنا ہوگا خدا کرے کہ تاریخ کا ہم سے میل ملاب ہو جائے ذرہ سستانے کے بعد ہم نے پھر آگے بڑھنا شروع کر دیا